نمسکار دوستو آگے ہیں ایک اور نئی انٹریسٹنگ ویڈیو کے ساتھ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ سیکھیں گے کہ فوٹو سوپ کے اندر پرانے سے پرانے اولڈ ڈوکمنٹ کو پہلے جیسے نیا کیسے کیا جاتا ہے جیسے کہ آپ لوگ یہاں پر سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس میں ایک اولڈ ایک ڈوکمنٹ ہے جو بہت پرانا ہے اور کچھ اس پرکار سے یہ فوٹو آ رہا ہے اور اس کے بعد میں یہاں پر ہم نے اس فوٹو کو کچھ اس پرکار سے یہاں پر پہلے جیسے نیا کر دیا ہے تو اس کے اندر اگر آپ کا یہاں پر کچھ لکھاوٹ بھی ہے تو اس کو بھی آپ لوگ بہت آسانی سے فوٹو سوپ کے اندر یہاں پر آٹا سکتے ہو ابھی دیکھ سکتے ہو یہاں پر یہ والی فوٹو کے اندر یہاں پر اس کے اندر لکھاوٹ بھی ہے اور اس لکھاوٹ کو ہم نے یہاں پر ریمو کر کے کچھ اس طرح کا ڈوکمنٹ یہاں پر بنا دیا ہے تو یہاں پر پہلے جیسا اس کو ہم نے بنا دیا ہے اب آپ اس کا آسانی سے پرنٹ آؤٹ لے کر اس کو پھر سے یوج کر سکتے ہو تو چلیے آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ سیکھ لیتے ہیں کہ اس طرح سے ہم اس پرانے سے پرانے ڈوکمنٹ کو پہلے جیسا نیا کیسے کریں گے تو یہاں پر میں سب سے پہلے اس ڈوکمنٹ کو یہاں سے اٹھا دیتا ہوں اور اس کے بعد میں ہم نے یہاں پر اس ڈوکمنٹ کو لے لیا ہے اب یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پر سب سے پہلے آپ کا کام یہ ہوگا کہ یہاں پر آپ اس کو کروپ کر لیجئے تو یہاں پر ہم ٹول بار میں آ جائیں گے اور یہاں پر آپ کو یہاں پر کروپ بٹن کو لے لینا ہے اور اس کے بعد میں آپ کو یہاں پر اس کو کچھ اس پرکار سے اتنا حصہ کو آپ کو یہاں پر سیلیکٹ کر لینا ہے کچھ اس پرکار سے اتنا یہاں پر آپ کو کروپ کر لینا ہے تو یہاں پر ہم نے اس کو کچھ اس پرکار سے کروپ کر لیا ہے اس کے بعد میں یہاں پر اگر تھوڑا سا اور چاہو تو آپ لوگ کچھ اس پرکار سے تھوڑا سا اور کر لیجئے کچھ اس پرکار سے یہاں پر میں نے اس طرح سے کر لیا ہے اوپر سے بھی ہم تھوڑا سا کم کر دیتے ہیں اس کو کچھ اس پرکار سے اور اوپر رائٹ پر ہم کلک کر دیں گے تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہم نے اس کو کچھ اس پرکار سے کر لیا ہے اب اس کے بعد میں ونڈو میں چلیں گے اور یہاں پر آپ کو لیئر بینل کو ایکٹیویٹ کر لینا ہے تو یہاں پر لیئر بینل آ گیا ہے اب اس کے بعد میں آپ کو کیا کرنا ہے اس کو میں تھوڑا سا جوم کرتا ہوں اور جوم کرنے کے بعد میں آپ کو سیلیکٹ پر کلک کرنا ہے اور کلر رینج پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ کو پلس آئیکن اس پر آپ کلک کر دیجئے اور یہاں پر آپ کو اس والے ایڈیا کو چوج کر لینا ہے اور اس ایریا کو اور یہاں پر آپ لوگ سیلیکٹ کرتے جائیے چاروں اور سے ایریا کو آپ لوگ سیلیکٹ کر لیجئے کچھ اس پرکار سے تاکہ چاروں اور سے آپ کا کلر یہاں پر یہاں پر جو بھی کلر ہے وہ سارا یہاں پر لے لے اور اس کے بعد میں ہم اس کو ڈیلیٹ کر سکیں تو یہاں پر جیسا کہ ہم نے چاروں اور سے کلر لے لیا ہے اب اس کے بعد میں آپ کو اوکے پر کلک کر دینا ہے اوکے پر جیسے کلک کریں گے تو دیکھ سکتے ہو یہاں پر پورا بیگراؤنڈ یہاں پر سیلیکٹ ہو چکا ہے اب اس کے بعد میں آپ کو اپنے کی بورڈ سے سمپلی ڈیلیٹ بٹن کو پریس کر دینا ہے تو یہاں پر ہم نے ڈیلیٹ بٹن کو پریس کر دیا ہے تو دیکھ سکتے ہو یہاں پر پورا جو بیگراؤنڈ تھا وہ یہاں پر ہمارا ریمو ہو چکا ہے اب کنٹرول ڈی سی ہم ڈی سیلیکٹ کر دیں گے تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ پا رہے ہو کہ یہاں پر ہم نے پورے جو بیگرانڈ تھا اتنا یہاں پر خراب تھا تو اس کو ہم نے یہاں پر ہٹا دیا ہے اب بات آتی ہے اس چاروں اور کے اس ایریا کو بھی ہٹانے گا تو یہاں پر آپ لوگ کیا کر سکتے ہو ٹول بار میں آو گے اور یہاں پر آپ لوگ کچھ اس پرکار سے یہاں پر کلر پر ہم کلک کریں گے کلر پر کلک کرنے کے بعد میں اور یہاں پر ہم بروس پر کلک کریں گے اور بروس پہ کلک کرنے کے بعد میں color کو چوج کریں گے اور یہاں پر ہم اس والے color کو لے لیں گے وائر color کو اور اس کے بعد میں یہاں پر کچھ اس پرقار سے اس کو یہاں پر draw کرنا ہے تو ابھی اس کا opacity کم ہے تو اس کو ہم بڑھا دیں گے تو یہاں پر opacity میں ہم اس کو 100 کر دیں گے اور flow بھی ہم یہاں پر 100 کر دیں گے اب اس کے بعد میں آپ لوگ یہاں پر کچھ اس پرقار سے اس کو draw کر سکتے ہو تاکہ یہ جو black آ رہا ہے یہ یہاں سے گائب ہو جائے کچھ اس پرکار سے تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ پا رہے ہیں تو یہاں پر ہم نے اس کو کچھ اس پرکار سے اس کو ریمو کر دینا ہے تاکہ یہ ہمارا یہاں پر نہ دیکھے تو یہاں پر ہم نے اس کو ریمو کر دیا ہے اب بات آتی ہے یہاں پر جو اس کے اندر لکھاوٹ ہے اس کو ہم یہاں پر کیسے ریمو کریں گے تو یہاں پر ہم کیا کر سکتے ہیں سیلیکٹ پر کلک کریں گے اور کلر رینج پر کلک کریں گے اس پہ ہم کلک کریں گے اب یہاں پر آپ کو جو بھی کلر چوج کرنا ہے اس کو آپ سیلیکٹ کرتے جائیے تو یہاں پر میں سب ہی کلر کو سیلیکٹ کر رہا ہوں کچھ اس پرکار سے آپ کو سیلیکٹ کرتے جانا ہے تو جیسا کہ یہاں پر دیکھ سکتے ہو میں چاروں سے سیلیکٹ کر رہا ہوں تو یہ پورا ہی سیلیکٹ ہو جائے گا اب اس کے بعد میں اوپر ہم اوکے پر کلک کریں گے اور یہاں پر پورا سیلیکٹ ہو چکا ہے اب اس کے بعد میں آپ کو سمپلی اپنے کی بورڈ سے ڈیلیٹ بٹن کو پریس کر دینا ہے تو یہاں پر یہ ڈیلیٹ بٹن ہم نے پریس کر دیا ہے کنٹرول ڈی سے ڈی سیلیکٹ کر دیں گے اب کچھ اس پرکار سے یہ یہاں پر ڈیلیٹ ہو چکا ہے ہمارا یہ لکھاوٹ اب اس کے بعد میں یہاں پر ہم کیا کر سکتے ہیں واپس سے ہم ایک بار پھر سے یہاں پر ہم ایک بار پھر سے ہم اس کو تھوڑا زوم کر لیتے ہیں اور زوم کرنے کے بعد میں یہاں پر ہم واپس سے اس کو سلیکٹ کریں گے تو یہاں پر ہم سلیکٹ پہ کلک کیا اور کلر رینج پہ کلک کریں گے اور یہاں پر ہم کیا کریں گے یہاں پر ہم اس کو پلس پہ کلک کریں گے اور یہاں پر ہم اس پرکار سے سلیکٹ کرتے جائیں گے کچھ اس پرکار سے تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ پر رہی ہیں یہاں پر میں اس کو سلیکٹ کر رہا ہوں کچھ اس پرکار سے اور سلیکٹ کرنے کے بعد میں اب آپ لوگ یہاں پر اس کو اوکے پہ کلک کر دیجئے اور ڈیلیٹ بٹن کو پریس کر دیجئے تو جیسے ہم نے ڈیلیٹ بٹن کو پریس کیا تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو لکھاوٹ تھی جو دکھ رہا تھا وہ بھی یہاں سے تھوڑا بہت گائب ہو چکا ہے اب یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کچھ اس پرکار سے ہمارا یہ بن کر تیار ہو گیا ہے اب اس کے بعد میں یہاں پر ہمیں تھوڑا سا کیا کرنا ہے اس میں کلر وغیرہ ایڈ کرنا ہے جیسا کہ یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہ لکھاوٹ بلیک میں ہے تو یہاں پر ہمیں بلیک کو تھوڑا سا ہائی لائٹ کرنا ہوگا تو یہاں پر ہم کیا کریں گے ایڈجسٹمنٹ ٹول پر کلک کریں گے اور سب سے پہلے تو ہم کیا کریں گے اس میں یہاں پر یہ جو اس میں مہور ہے اس کو ہم یہاں پر ڈیلیٹ کریں گے یہاں پر دیکھ سکتے ہو اس میں جو موہر ہے اس کو ہم یہاں پر ڈیلیٹ کریں گے یہ والی موہر کو تو یہاں پر ہم نے بروس ٹور لے رکھا ہے اور کلر ہم یہاں پر یہی والا چوج کر لیں گے اور اوکی پیکل کریں گے اور اسی کے اوپر ہم اس کو کچھ اس پرکار سے ڈرو کر دیں گے تو یہاں پر جو ہمارا یہ موہر ہے وہ بھی یہاں سے ہمارا ہٹ جائے گا کچھ اس پرکار سے اور یہاں پر ہمارا یہ سنگر یہاں پر پردانہ چاریہ ہو جائے گا اب اس کے بعد میں یہاں پر ہمیں کیا کرنا ہوگا یہاں پر ہم نیچے ایڈیسٹمنٹ روپے جائیں گے اور یہاں پر آپ کو سیلیکٹیو کلر اس پر ہم کلک کریں گے اور یہاں پر ہم کیا کریں گے بلیک کلر کو سوچوج کر لیں گے اور بلیک کلر کو ہم آئی کر دیں گے اور یہاں پر یلو کو بھی آئی کر دیں گے دیکھ سکتے ہو کچھ نہ کچھ یہاں پر چینجز ہو رہا ہے ہوگا تو یہاں پر ہم کیا کریں گے بلیک کو ہی ہم ہائی رکھیں گے اور اوکی پر ہم کلک کریں گے واپس سے ایڈیسٹمنٹ دول پر کلک کریں گے سیلیکٹی کلر پر کلک کریں گے اور یہاں پر ہم بلیک کلر کو چوج کریں گے اور بلیک کلر کو ہائی کر دیں گے اوکی پر ہم کلک کریں گے اس کے بعد میں واپس سے اس پر ہم کلک کریں گے سیلیکٹی کولر پہ بلک کولر کو چوج کر لیں گے اور یہاں پر اس کو ہائی کر دیں گے اور اوکے پہ ہم کلک کر دیں گے تو یہاں پر تھوڑا بہت یہاں پر اس میں دیکھ سکتے ہو آپ لوگ تھوڑا بہت یہاں پر چینجز ہو گیا ہے کچھ اس پرکار سے اب یہاں پر آپ لوگ کافی سارے چینجز ہم نے یہاں پر کر دی ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اگر چاہو تو اور بھی آپ لوگ یہاں پر چینجز کر سکتے ہو میں آپ کو بتا دیتا ہوںesting آپ کو کیسی کرنا ہے جیسے کہ یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہاں پر یہ ڈوت 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 مٹا ہوا ہے تو یہاں پر آپ کیا کر سکتے ہو tool bar میں آکے آپ اس والی tool کو select کر لیجئے جیسے یہاں پر ہے clone stamp tool تو اس کو ہم select کر لیں گے اور یہاں پر جیسے ہمیں یہاں پر dot ڈوت ڈوت لگانا ہے تو یہاں پر آپ اسی کا copy کر لیجئے اسی کا duplicate کریں گے اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس والی لائن کا ہمیں کلون بنانا ہے تو یہاں پر ہم کلک ہم آلٹ کے ساتھ ہمیں آلٹ بٹن کو دبائیں گے اور یہاں پر ہم ایک بار کلک کریں گے تو یہ پوری ایریا کو یہاں پر کلون کرے گا تو یہاں پر ہم کچھ اس پرکار سے یہاں پر تھوڑا سا پروس کا سائز کم کریں گے اور یہاں پر ہم اس کو کچھ اس پرکار سے ڈرو کرتے جائیں گے یہاں پر ہم اس کو ڈرو کریں گے یہاں پر پہلے تو ہم alt button دبائیں گے یہاں پر alt button دبائیں گے یہاں پر click کریں گے اور اس کے بعد میں یہاں پر کچھ اس پرکار سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پر ہمیں کچھ اس پرکار سے کرنا ہے تو یہاں پر یہ نہیں ہو رہا ہے تو یہاں پر ہم دوبارہ سے کرتے ہیں یہاں پر ہم background کو choose کریں گے اس والی layer میں آکے background کو choose کریں گے اور یہاں پر ہم alt button کو دبائے رکھیں گے اور اس کے بعد میں یہاں پر ہم alt button کو دبائے رکھیں گے اور یہاں پر کلک کر کے اور یہاں پر ہم اس کو کچھ اس پرکار سے ڈرو کریں گے جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہاں پر یہ ڈرو ہو رہا ہے تو کچھ اس پرکار سے آپ لوگ یہاں پر اس کا لائن بنا سکتے ہو جیسا کہ آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد میں جیسا کہ یہاں پر ہم اس طرح سے یہاں پر لائن لگانا چاہتے ہیں تو یہاں پر ہم alt button دبائے رکھیں گے اور یہاں پر کلک کر دیں گے تو اس کا کلون بن جائے گا تو یہاں پر ہم اس کو کچھ اس پرکار سے ڈرو کرتے ہوئے جائیں گے تو یہاں پر یہ کلون بنانا سٹارٹ کر دے گا کچھ اس پرکار سے دیکھ سکتے ہو یہاں پر یہ دونوں لائن ہماری بن گئی ہے تو اس پرکار سے آپ لوگ پوری ڈوکیمنٹ کے اندر یہاں پر لائنس بنا سکتے ہو اور کچھ بھی یہاں پر پرو بلم نہیں آئے گی آپ کو آپ لوگ جیسے میں نے کیا یہاں پر ویسے ہی آپ لوگ یہاں پر کر سکتے ہو اب اس کا کنٹراشٹ بغیرہ بڑھا لیتے ہیں تو یہاں پر ہم کیا کریں گے سلیں گے بلیک کلر کو چو یہاں پر ہم نیچرل کلر کو چوج کریں گے اور اس کو ہائی کر لیں گے کچھ اس پرکار سے تو یہاں پر تھوڑا سا یہ بلیک تھوڑا سا ہائی لائٹ ہو جائے گا کچھ اس پرکار سے اور یہاں پر ہم بلیک کلر کو چوج کر کے اور یہاں پر تھوڑا سا اس کو بھی ہائی کر دیں گے اس کے بعد میں بلو کلر یہاں پر ہے وائٹ کلر ہے تو کافی ساری کلر ہے جس کو بھی آپ کو ہائی لائٹ کرنا ہے وہ اوکے پہ ہم کلک کر دیں گے تو یہاں پر اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہاں پر ہمارا ڈوکمنٹ پوری طرح سے بن کر تیار ہو گیا ہے تو پہلے ہمارا ڈوکمنٹ کیسا تھا اور اب ہمارا ڈوکمنٹ پہلے جیسا نیا ہو گیا ہے اب آپ اس کا پرنٹ آؤٹ نکال کر واپس سے اس کو یوز کر سکتے ہو سو آئی ہوپ دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگ سیکھ گئے ہیں کہ یہاں پر اس طرح کہ ہم پرانی ڈوکمنٹ کو پہلے جیسا نیا کیسے کر سکتے ہیں فوٹر سوپ کے اندر سو دوستو ویڈیو اچھا لگا ہے تو پلیج ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولے اور اسی طرح کی انٹریسٹنگ اور یوزپل ویڈیو دیکھنے کے لیے نیچے آ رہے وائٹ کلر کے سبسکرائب والی بٹن کو دبا دیجئے گا اور بگل میں آ رہی بیل آگر مٹن کو بھی دبا دیجئے گا تاکہ میرے آنے والی لیٹیسٹ ویڈیو نوٹفکیشن آپ کو ہمیشہ ملتے رہے تو تینکو دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئے ٹپس نئے ٹرکس کے ساتھ تب تک کے لیے جائے ہند جائے بھارت